موسیقی 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 کہ ہماری حکومت نے تیرہ سال کی بلند ترین شرع رمو اور معاشی استقام حاصل کیا ہے پوری قوم اور پارلیمنٹ اس کی مبارک بات کی مستحق ہے جناب سپیکر نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنا اس حکومت کا مقدس فریضہ ہے پارلیمنٹ میں لازم ہے کہ اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے بجٹ پہ بحث کرے اور پاس کرے بجٹ کی منظوری کے بغیر حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی وفاقی بجٹ وزیر خزانہ نے بتایا کہ آئندہ بجٹ میں وفاق کے اخراجات کا تخمینہ پانچ ہزار دو سو چالیس ارب روپے ہے کرزوں اور سود کے لیے ایک ہزار چھ سو بیس ارب روپے خرچ کیے جائیں گے آئندہ بجٹ میں پینشن کے لیے تین سو بیالیس ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ دفاع کے لیے گیارہ سو ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ سبسیڈیز کے لیے ایک سو چوہتر ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ترقیاتی بجٹ ایک ہزار سرسٹ ارب روپے ہوگا ٹیکس آمدن کا حدف چار ہزار چار سو پینتیس ارب روپے اور نون ٹیکس آمدن کا حدف ساس سو اکتر ارب روپے رکھا گیا ہے وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ بجٹ دو ہزار اٹھارہ تا انیس میں تنخواہ اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا فیملی پینشن کو پینتالیس سو سے بڑھا کر پچھتہ سو روپے کیا جا رہا ہے پچھتہ سال سے زیادہ کے عمر کے پینشنرز کو پندہ ہزار روپے مہانہ دیا جائے گا تو فورن بزنس مین پاکستانی بزنس ویس اپنے پلانٹس نہیں کر سکتے یہ جو شرائع نمو ہم پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پر لے گئے ہیں یہ جو ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں اس کو ہم انٹرپٹ نہیں کریں گے لیکن بارحال اگلی منطقے اور کم سے کم پینشن چھ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار کی جا رہی ہے وزیراعظم شاید حکان عباسی نے کہا ہے کہ اگلی حکومت کا اکتیار ہے کہ وہ جیسے چاہے بجٹ میں تبدیلی کر لے تاہم اپوزیشن فکر نہ کرے انشاءاللہ آئندہ حکومت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ چار مہینے کے بعد بھی ہمیں ہوگی آپ کی حکومت کسی طرح کا بدقسمتی سے آگئی یہ آپ کا حق ہے کہ اس کو تبدیل کر لے تکلیف آپ کو ضرور ہوگی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ جمہوریت اور آئین کے لیے درد کا احساس ہے بجٹ پیش کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں وزیراعظم نے قائد حضب اختلاف کی جانب سے مفتا اسماعیل کو وزیر بنانے کے اعتراض پر کہا کہ جس شخص نے محنت کی اس کا حق ہے کہ وہ فلور پر کھڑا ہو کر بجٹ پیش کرے جو آدمی پرپریشن کرے جو آدمی اس ایفرٹ کو لیڈ کرے یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کو پڑھ کر سنائیں یہ رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب میسٹرل سٹیٹ ہیں رانہ صاحب میسٹرل سٹیٹ ہیں میں بجٹ فنینس منسٹر کا ذنباری میرے پاس تھی لیکن یہ ایفرٹ مفتا صاحب نے لیڈ کی اور مفتا صاحبی آج بجٹ کو پیش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک سال کا بجٹ پیش کرنا حکومت کا احتیار ہے تاہم اگلی حکومت چاہے تو اس میں ردو بدل کر سکتی ہے لیکن اپوزیشن فکر نہ کرے انشاءاللہ چار ماہ بعد بھی ہماری ہی حکومت ہوگی آپ کی حکومت بدقسمتی سے آگئی تو آپ تبدیلی کر لیں میں دیکھوں گا آپ کون سی تبدیلیاں کرتے ہیں اس بجٹ جیسا ریلیف اس سے پہلے نہیں دیا گیا شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ اپوزیشن ہمت پیدا کرے اور بجٹ سنے تکلیف آپ کو ضرور ہوگی کیونکہ بجٹ ریلیف پر مشتمل ہے رانہ صاحب وزر مملکت ہیں فائنانس کی ذمہ داری مجھ پر تھی ایڈ کی اور مفتا صاحبی آج بجٹ کو پیش کریں گے رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب منسٹر آف سٹیٹ ہیں ہمارے لئے محترم ہیں وہ بھی اس میں معونت کرتے ہیں منسٹر آف سٹیٹ کی ذمہ داریاں سب جانتے ہیں اس لئے میں گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑی سی حمد پیدا کریں بجٹ کی تکلیف سنے تکلیف آپ کو ضرور ہوگی کیونکہ یہ جو بجٹ ہے جو اس میں ریلیف ہے الحمدللہ اس سے پہلے پاکستان میں کسی بجٹ نے نہیں دی بجٹ مکمل طور پر آئینی طور پر پیش کر رہے ہیں مفتا اسماعیل بجٹ پیش کر رہے ہیں اور یہ کابینہ کا فیصلہ ہے انشاءاللہ چار مہینے کے بعد بھی ہم ہی ہوگی آپ کی حکومت کسی طرح کا بدقسمتی سے آگئی یہ آپ کا حق ہے کہ اس کو تبدیل کر لے تکلیف آپ کو ضرور ہوگی قائدہ اس بے اختلاف سید خرشی شاہ نے کہا ہے کہ تین یا چار ماہ کا بجٹ پیش کرتے تو ہمیں اتراز نہ ہوتا اخلاقی طور پر حکومت کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں آپوزیشن لیڈر خرشی شاہ نے کہا ہے کہ خرشی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اپنی مدد پوری کر رہی ہے لیکن حکومت بجٹ پیش کر کے اگلی حکومت کا حق چھن لیا ہے تین یا چار ماہ کا بجٹ پیش کرتے تو ہمیں اتراز نہ ہوتا اخلاقی طور پر حکومت کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے آئندہ جو بھی حکومت آئے گی اس کا حق نہیں چھننا چاہیے سید خرشی شاہ نے کہا کہ تکلیف دے بات ہے کہ مجتا سمائل کو وزیر کا عہدہ دے دیا گیا حکومت ایک غیر متخب شخص کو بجٹ پیش کرنے کے لیے لائے جو پارلیمنٹ کی توہین ہے آج جو بجٹ پیش کر رہی ہے انفارچنلی اگلے اسمبلی کا رائٹ چھن رہی ہے اس حکومت کو کوئی رائٹ نہیں کہ یہ بجٹ ایک سال کا پیش کریں روز برہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومت اگر تین مہینے کا بجٹ پیش کر دے یا چار مہینے کا بجٹ پیش کر دے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہو حکومت کے پاس منتخب وزیر مملکت رانہ افضل تھے پھر کس باہر سے بابرنہ لانے کی کیا ضرورت تھی کیا وزیر اعظم خود بجٹ پیش نہیں کر سکتے تھے نواز شریف کا ایک بیانیاں ہے ووڈ کو عزت دو آج آپ ووڈ کی عزت کو خراب کر رہے ہیں کوئی اخلاقی دواز نہیں ہے کہ ایک حکومت جو ایک ماہ کی مہمان حکومت ہے وہ سال کا بجٹ پیش کریں ایسا بجٹ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے جس کو نیشنل اکنومک کانسل انڈوسی نہیں کر رہی پاکستان کی شاہست میں چاسی شہیدوں کا نام کھا جائے گا تو پانی بانی شہید کا نام کھا جائے گا آج ایک اور پانی بانی شہید کھانے کا شہید نام آگیا خرشید شاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ووڈ کو عزت دو لیکن آپ لوگوں کی جانب سے ووڈ کے عزت کو خراب کیا جا رہا ہے پہلی مرتبہ کوئی انیلیکٹڈ آدمی اس پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کر رہا ہے تقدس نے اس پارلیمنٹ میں کیا پرائی منسٹر خود بجٹ پیش نہیں کر سکتے تھے بات کو ضرور چیلنج کرتا ہوں میں اور آپوڈیشن کہ انیلیکٹڈ آدمی سے آپ آج اس پارلیمنٹ کی توہین کروا رہے ہیں بجٹ اجلاس میں تحریک انصاف ارکان نے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے ڈائز کا گہراؤ کیا لیکن لیگی ارکان وزیر خزانہ کی دھال بن گئے آبیچیر علی اور مراد سعید میں جھڑپ ہوئی حضب اقتلاف نے ایوان سے ووک آؤٹ بھی کیا موسیقی بجٹ اجلاس میں مچھلی بندی میں تبلیل اوپوزیشن کا شور شرابہ ایوان سے ووک آؤٹ حکومتی ارکان کے ساتھ تلق کلامی اور جھڑپ بھی ہوئی اوپوزیشن کا کہنا تھا کہ غیر منتخب نمائندے کو بجٹ پیش کرنے کا کوئی حق نہیں اوپوزیشن نے ایوان میں گو مفتا گو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا دیئے شہری مزاری سمید پی ٹی آئی ارکان نے وزیر خزانہ کے ڈائز کا گہراؤ کیا بجٹ کی کوپیز بھی پھار دیں اور مفتا اسماعیل پر کاغذ پھینکے اس موقع پر آبش شیرلی رانہ تنویر اور ریاض ملک سمید حکومتی ارکان نے مفتا اسماعیل کے گرد حسار بنا رکھا جبکہ اس موقع پر پی ٹی آئی روکن اسمبلی مراد سعید آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے انہوں نے بینچز کو بھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو شہریار افریدی سمید کئی ارکان نے انہیں روک لیا مفتا اسماعیل اپوزیشن ارکان کے شور شرابے پر مسکراتے رہے اور بجٹ تقریر جاری رکھی قائدہ اس بے اختلاف خورشی شاہ کے ذریق عیادت اپوزیشن کے اجلاد سے واک آؤٹ کیا لیکن ایمکی ایم کے ارکان نے ساتھ نہیں دیا اسپیکر کی ہدایت پر شیخ افتاب اپوزیشن کو منع کر لائے وزراء مملکت مریم اورنگزیب انوشی رحمان اور تاریخ فضل چودین نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے پرسن بی آئی ایس پی ماروی میون کو بھی وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے وفاقی وزراء کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی جس میں سیاسی کارکنوں اور عالی حکام نے شرکت کی صدر مملکت حسین نے مریم اورنگزیب انوشی رحمان اور تاریخ فضل چودین سے وفاقی وزیر جبکہ لیلہ خان سے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف لیا دوسری جانی وزیر اعظم شاہر حکان عباسی نے چیئر پرسن بی آئی ایس پی ماروی میمن کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا جبکہ کابینہ سیکریٹیریٹ نے ماروی میمن کو وفاقی وزیر کا درجہ دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال دو ہزار اٹھارہ تا انیس کا بجٹ پیش نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے صبحی وزیر خزانہ آئندہ ڈاکٹر آئیشہ گوز پاشا نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کا بجٹ پیش نہیں کرے گی تاہم پنجاب کا بجٹ تیار کر کے رکھ لیا ہے ڈاکٹر آئیشہ گوز پاشا کا کہنا تھا کہ نگران حکومتی آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی ہم صرف روہ مالی سال کا زمنی بجٹ پیش کریں گے آگے بڑھتے ہیں اور ابھی بات کرتے ہیں سندھ اسمبلی بجٹ کی سندھ اسمبلی میں بجٹ دو ہزار اٹھارہ انیس پانچ مئی کو پیش کیا جائے گا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایک ہزار تینینائے ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ دو ہزار اٹھارہ انیس میں روہ سال کے مقابلے میں بجٹ اخراجات میں تراسی ارب روپے کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے روہ مالی سال دو ہزار سترہ تا اٹھارہ میں ایک ہزار دس ارب روپے اٹھان سو اکنئوے روپے خوچ ہو سکے آئندہ بالی سرکار اخراجات کے لیے 972 ارب روپے مقدس کرنے کی تجویز ہے وفاق سے سن کو کل 743 ارب روپے منتقل ہوں گے صوبائی محصولات قیمت میں 229 ارب روپے کی وصولی ہوگی غیر ترقیاتی اخراجات قیمت میں تقریباً 744 ارب روپے مقدس ہوں گے ترقیاتی اخراجات کے لیے 349 ارب روپے مقدس کرنے کی تجویز ہے اوگرہ نے پیٹرولیم اسنوات میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی ہے ذرائع کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اٹھارتی اوگرہ نے پیٹرولیم اسنوات میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی ہے سمری میں پیٹرولیم 3 روپے جبکہ 22 پیسے فی ڈیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے اوگرہ کی سمری میں مٹی کا تیل مزید 6 روپے 97 پیسے فی ڈیٹر بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے دو پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے سمری میں پیٹرول 3 روپے 22 پیسے فی ڈیٹر بڑھانے کی سفارش جبکہ لائٹ ڈیزل 6 روپے 95 پیسے فی ڈیٹر بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے ابھی آپ کو بتائیں جن لوگوں نے آئین اور قانون توڑا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ نولی کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس نے ملک سے دہشت گردی اور لوڈ چیڈنگ کا خاتمہ کیا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ لوگوں کی عمرے گزر جاتی ہیں اور انصاف کے حصول کے لیے سر میں چاند ہی آ جاتی ہے لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا جبکہ نولی کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس نے ملک میں دہشت گردی اور لوڈ چیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کرپشن کا ایک بھی کیس نہیں بنایا جا سکا کیونکہ اگر کرپشن ہوگی تو ہی کچھ ملے گا ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نول نے ہر منصوبہ چاہے وہ صوبائی سطح پر ہو یا وفاقی سطح پر شفافیت کے ساتھ مکمل کیا اور جو رہ گئے ہیں ان کو بھی پورا کریں گے نواز شریف نے کہا کہ جن لوگوں نے ملک کا آئین اور قانون توڑا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں جبکہ جو لوگ آئین اور قانون کے مطابق چلے ان کے خلاف تمام ایکشن لیا گیا میان نواز شریف نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے کارکون عوامی رابطہ موہیم مزید تیز کر دیں شیباز شریف کا کہنا ہے کراچی کو کرچی پشاور کو قصہ خوانی بزار بنا دیا گیا انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے اورنج لائن ٹرین کو روکنے کی کوشش کی لاہور والوں ترقی کا راستہ روکنے والوں سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے کراچی کو کرچی کر دیا اور اس نے پشاور کو قصہ خانی بزار بنا دیا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا میرے بزرگاہ بھائی ہو تو وہ مسلمی دون کی حکومت کو میرا وزیر اللہ پنجاب نے کہا نیب جتنی مرضی کھوج لگائے ہر محاضر ہیں اگر ایک پیسے کی بھی کرپشن ملی تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا نظام کو بدلنے کے لیے اپنی صحت بھی افدگاؤں پر لگا دی ہے جبکہ انہوں نے کہا ہم نے پنجاب نے کرپشن کو پکڑا قوم کے کئی سو عرب بچائے قوم فیصلہ کرے گی کون دھرنا اور تقریبی سیاست کرنے والے ہیں اور کون کراچی کو کرچی کرچی کرنے والے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زرداری اور نیازی مل چکے ہیں یوٹرن اور الزام خان کہتے ہیں کے پی کے حالت بدلتی ہے لیکن پشاور میں پانچ سال میں ایک نیاز پتال نہیں بنا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس سے مدد مانگ کر دے نیاز خدمت کی ایسے نہیں میں آپ کے سامنے آج جی کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو یہ سارے معاملات میں بتا رہا ہوں خالی یہ نہیں پورے پنجاب میں ہم نے ہسپتالوں کا جال بچھایا ہے پورے پنجاب میں انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں ہسپتالوں کا جال بچھایا ہے اب مریض کہیں دور جانے کی بجائے اپنے علاقے میں علاج کر رہا سکیں گے جبکہ ہمارے مخالفین کو تکلیف ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات کے بعد ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکے گی اگر کوئی حکومت بنی بھی تو چل نہیں سکے گی شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ دو ہزار تیرہ میں ہمارے ہاتھ بان کر الیکشن میں اتارا گیا تھا دو ہزار تیرہ میں نون لیگ کو دھاندلی کی کھولی اجازت تھی مگر اب دو ہزار اٹھارہ میں ایسی صورت نہیں ہے مسلم لیگ نون کو اب آتے دال کا بھاو پتا چل جائے گا آصف زرداری نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو اور میں پنجاب کے ہر زلہ میں جائیں گے ایک کام بلاول بھٹو کا ہے اور ایک کام میرا ہے یہ دونوں کام ہی ضروری ہیں پیپلز پارٹی نے کسانوں اور سرکاری ملازمین کو جو ریلیف دیا تھا انہیں آج بھی یاد ہے لیکن نون لیگ نے پانچ برس میں ان دونوں طبقات کو کچھ نہیں دیا الیکشن میں کسان اور غریب سرکاری ملازمین نون لیگ سے اتقام لیں عمران خان کا کہنا ہے شہباز شریف کی ترقی اشتہاروں میں ہوتی ہے کچھ احمق حکمرانوں نے سوچا سرکے اور بل پنانے سے معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا ہے تعلیم کی وجہ سے دیگر اقوام آگے نکل گئیں نوجوانوں کو دیکھ کر لگتا ہے پاکستان کا مستقبل روشن ہے انہوں نے کہا اصول کے ساتھ ہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے ایک غلام معاشرہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا میرٹ کی وجہ سے قومیں اوپر جاتی ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں مسلمان سب سے آگے تھے آج مغرب ہم سے آگے کیوں چلا گیا آج کے ایشین ٹائگرز اس وقت ہم سے پیچھے تھے آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ بڑی وکٹ گرنے کے فیصلے سے پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا تھا سبائی وزیر قانون پنجاب نے کہا کہ خواجہ عاصف کے فیصلے کو جو رنگ دیا جا رہا ہے اس پر چیف جسٹس پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے انہوں نے کپتان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امران نے ایک دن پہلے ہی کہا تھا کہ نون لیگ کی بڑی وکٹ گرنے والی ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کو طلب کر کے بقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے رانہ سناولہ کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے امیدوار کہتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو گئے ہیں تحریک انصاف اگر ٹیکنکی بنیادوں پر سیاسی مخالفین کو آؤٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہے ٹی ٹی آئی کی طرف سے یہ بہت ہی گنونی سازش کی جا رہی ہے کہ جی وہ اب آراب اسٹیبلشمنٹ سے مکمکہ ہو گیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے اس ملک میں سب سے بڑے گماشتے جو ہیں وہ امران خان صاحب آشیانہ اقبال سکینڈل میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نیب کے سامنے پیش ہو گئے نیب نے فواد حسن فواد کو آٹھ مئی تک جائدات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے فواد حسن فواد آشیانہ اقبال کیس پر نیب کی مشترکہ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو پیش ہوئے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری ایک گھنٹہ تک نیب آفیس لاہور میں موجود رہے نیب حکام نے فواد حسن فواد سے دیئے گئے سوال نامے پر تفزیش کی فواد حسن فواد پر آشیانہ اقبال پروجیکٹ پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام ہے جن کی انہوں نے تردید کر دی ہے ذرائع کے مطابق نیب حکام فواد حسن فواد کے جوابات سے مطمئن نہیں ہے نیب حکام نے فواد حسن فواد کو آٹھ مئی تک اپنی جائدات کی تفصیلات فرام کرنے کی ہدایت کر دی ہے پاک فوج کے سیپا سالار جنرل کمر جاوید باجوا نے دہشت گردوں سے مقابلے میں زخمی پنجاب پولیس کے اہلکار سابر حسین کو خراج تحسین پیش کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دی جی خان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں زخمی پنجاب پولیس کے اہلکار سابر حسین کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے خراج تحسین پیش کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے دہشت گردوں سے مقابلے میں زخمی سابر حسین کے لیے آرمی میڈیکل کور کو مسنوعی اعظامہیہ کرنے کا حکم دیا ہے پنجاب پولیس کے اہلکار سابر حسین دی جی خان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شدید زخمی ہو گئے تھے سابر حسین کے بائیں بازو اور دائیں تانگ میں مطادد گونیا لگی تھی پاکستان نے سیس فائر معاہدے کی خلاف ورثی پر بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ کو احتجاج کیا ہے سیس پائر معاہدے کی خلاف ورثی پر بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے ڈی جی ساؤت ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا کہ شہری عبادی کو بھاری توپ کھانے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ روز بھارت کی جانب سے سیز فائر مہائدے کی خلاف ورزی سے دو شہری شہید اور دو زخمی ہو گئے تھے دوہزار سترہ میں بھارتی فورسز نے ایک ہزار سے زائد سیز فائر مہائدے کی خلاف ورزی کی سیز فائر مہائدے سے تئیس افراد شہید اور ایک سو ساتھ زخمی ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک بار پھر درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرچ آپریشن کی آر میں کپوارا میں تین کشمیروں کو شہید کر دیا مقبوضہ کشمیر میں کابز بھارت کی دیاستی دہشتگردی کی کاروائیاں جاری ہیں نیحتی کشمیریوں پر پیلٹ گن کا کھولے عام استعمال کیا جا رہا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق زیلا کپوارا میں کابز بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کی آر میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوج نے علاقے کو گہرے میں لے رکھا ہے نوجوانوں کی شہادت پر کشمیریوں میں شدید غم غصے کی لہر دوڑ گئی شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان پینسٹ برسوں سے تنین افرت کی دیوار گراتے ہوئے جنوبی کوریا جا پہنچے اور صدر مون جائے ان سے ہاتھ ملا لیا دنیا پر بندلاتے خوفناک ایکمی جنگ کے بادل چھٹ گئے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے تاریخی لمحہ تھا جب شمالی اور جنوبی کوریا کے صدور کم جونگ ان اور من جائے ان کے مابین مسکراہتوں کا تبادلہ ہوا گلدستے پیش کیے گئے اور دونوں ملکوں کے قومی طرانوں سے فضا گنجوٹھی کم جونگ ان کا جنوبی کوریا پہنچنے پر پرتفاق استقبال ہوا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد دونوں سربراہان مملکت میں ون آن ون ملاقات ہوئی اور بہامی جلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال بھی ہوا بعد ازاں کم جونگ ان جذبہ خیر سغالی کے طور پر جنوبی کوریا کے صدر کو دونوں ملکوں کے مابین ہائی سیکیورٹی زون شمالی کوریائی سرحدی علاقے میں لے کر گئے شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کا تاریخی ملاقات کے بعد جزیرہ نمائی کوریا کے جہوری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں انم زاہد کی یہ ریپورٹ شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کا تاریخی ملاقات کے بعد جزیرہ نمائی کوریا کو جہوری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق یہ اعلان شمالی کوریا کے رہنماؤں کنگ جونگون اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں مونج ان کے درمیان سرحات پر واقعی ایر فوجی علاقے میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا جنوبی کوریا کے صدر مونج انگ اپنے نو رکنی وفت کے ساتھ کنگ جونگون سے ملے ہتھے کو جہوری خطیاروں سے کیسے پاک کیا جائے اس حوالے سے تفصیلات واضح نہیں ہیں تاہم یہ اعلان شمالی کوریا کی جانب سے کئی ماہ سے جاری جنگی بیانات کے بعد سامنے آیا ہے روائل نیوز سے فلوک کتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ روائل نیوز ڈاوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز